عوامی نیشنل پارٹی نے صبح سرعت کے نام کی تبدیلی کے بعد اب صبح خیبر پختنخواہ کو صرف پختنخواہ بنانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے پارٹی کی طرف سے خط و کتابت اور بول چال میں صرف پختنخواہ کا استعمال کیا جاتا ہے تیری کے صبح زارہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے صبح خیبر پختنخواہ کو صرف پختنخواہ لکھنے اور بکارنے کے پیچھے ایک چھپی سازش دیکھ رہی ہے یہ ان کی نیت اگر درست ہوتی تو مسئلت کوئی گاڑ بڑھ نہیں تھی اب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ خیبر تو فضول سی بات ہمارے ساتھ آگئی ہے تو اس کو صرف پختنخواہ ہی لکھا جائے اور ان کی میرا خیال یہ ہے کہ اس پر جو ہمیں شکوک ہیں اور جو تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ گریٹر پختنستان کی طرف جا رہے ہیں جو ان کا شروع سے ایک آئیڈیا تھا ایک نظریہ تھا اور اس پر یہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے صوبے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں صوبہ ہزارہ میں دے دیں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور یہ پاپولر ڈیمانڈ ہے وقلہ عوامی نیشنل پارٹی کے اس اقدام کو آئین اور قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں آئینی گورنمنٹو تو آئین کے خلاف اگر اقدام کرے تو وہ بہت بڑا جرم سمجھ لیں آپ اس کو سزا اس کی نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اپنے ہی آئین جو انہوں نے بنایا ہے جس پر دسکت کی ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنا نام حاصل کیا ہے اور اسی نام کو شارٹ کر کے وہ پختونخواہ استعمال کریں تو یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے اور یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کو یہ پابند کیا جا سکتا ہے لیگلی طور پر آئینی طور پر اور یہ ہمارے جو مبران ہیں ان کا کام ہے پرامنشل اسمبلی میں بھی اس بات کو اٹھائیں اور ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے وہ نیشنل اسمبلی میں اس بات کو اٹھائیں عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے اوپر لگائے کی الزامات کو بے بنیاد پروپگنڈا قرار دیا ہے ہمیں گریٹر پختونخواہ کی بات ہم نے نہ کبھی کیا ہمارا صرف پختونخواہ تھا اور ساتھ خیبر لگایا ہے ساری پارٹی کے کنسنس سے یہ آئینی طور پر ہم نے لیا ہے اور ہم تو انشاءاللہ اس کو خیبر پختونخواہ ہی کہتے ہیں ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ ہم اس کو پختونخواہ کہیں ہم پختونخواہ بھی کہتے ہیں پختونخواہ اس طرح کہ اس کا تھوڑا سا شارٹ طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ پختونخواہ میں یہ بات ہوئی عوام کا کہنا ہے کہ اگرچہ خیبر صبح خیبر پختونخواہ کیسا نہیں ہے تاہم آئین کی پاسداری تمام جماعتوں پر فرض ہے ایک عام رائے یہ ہے کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے احسن انداز میں نبردازمہ ہونے کے لیے آئین و قانون کی بالادستی کو ہر سطح پر یقینی بنایا جائے نسار احمد خان ڈان نیوز ایبیٹ آباد